موسیقی درہ دھیلے پڑ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اب میں چاہتا ہوں کہ ڈیٹیل سے اس گوڈ نیوز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں دیکھئے سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے آٹھ ججز نے الیکشن کمیشن کی وہ جو ابحام کی ایک درخواست تھی کہ یہ اکتالیس میمبران جو ہیں یہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے یا یہ آزاد ہیں اس پہ جو انہوں نے کلیریٹی مانگی تھی وہ آج آٹھ ججز نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ یہ سب پی ٹی آئی کی نشستوں سے جیتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہیں ان سے سرٹیفیکٹ لے کے ان کو آپ بھیج یہ پی ٹی آئی کے ہیں اچھا آپ اس کے بعد اس خبر کا اتنا خوشی سے کیا تعلق ہے وہ کیا ہے اس وقت ہو رہی ہیں کوشش کی جا رہی ہے حکومت اور جرنیل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آئین میں ترامیم کرا لیں اب یہ پوائنٹ وائز میں آپ کو کہتا ہوں پوائنٹ نمبر ون یہ ذہن میں رکھئے اچھا پوائنٹ نمبر ٹو اس طرح ان ترامیم کو پورا کرنے کے لیے ان کو ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے ٹو ہنڈڈ ٹو غالیون نمبر چاہیے اچھا وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ کچھ ارکان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے توڑ لیں گے جو ابھی تک آزاد کہلائے جا رہے تھے اچھا اس سے پہلے کس کی ڈیٹیل میں جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا تو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ آزاد امیدوار کی حصے سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا ٹھیک ہے اچھا ان ایٹی ون ایٹی ہے غالی میں ایٹی ون جو تھے ان میں سے تھرٹی نائن کو تو سپریم کورٹ نے فورن اللاؤ کر دیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں اور یہ انہی کی نشستوں بھی جیتے ہیں فورٹی ون جو باقی بچے تھے وہ ابھی تک آزاد ہی کہلائے جا رہے تھے اور یہ الیکشن کمیشن مسلسل بہانے بنا رہی تھی کہ ان کو سرٹیفیکٹ نہیں دے رہے تھے یہ الیکشن کمیشن والے کیوں حکومت سے ملے ہوئے ہیں جرنیلوں سے ملے ہوئے ہیں اور اس میں سے کچھ لوگوں کو توڑنا چاہتے تھے اچھا اگر آپ کسی پارٹی کے ہیں تو توڑنا پھر مشکل ہے آزاد ہیں تو وہ آزادی کے نام پر وہ آپ ان کو توڑ لیتے ہیں وہاں سے اب انہوں نے کیا کیا کہ جناب جو پیٹیشن داخل کی اس میں یہ ابحام ہے اور یہ ہماری سمجھ میں نہیں آرہا وہ سمجھ میں نہیں آرہا آج سپریم کورٹ کے آٹھ جیجز نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ فورٹی ون جو ہیں یہ بھی پی ٹی آئی کے ہی ارکان ہیں یہ وہی لوگ ہیں نا بابا جنہوں نے الیکشن لڑا ہے کیونکہ ان کا بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا اچھا یہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ اس میں سے پانچ چھ سات ارکان جو ہیں ان کو پیسے دے کے خرید لیں سعاد اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے سعاد اللہ بلوچ کے ساتھ بیس کروڑ روپے لو ان کی بیوی بیٹی اور خالہ کو اغوا کر لیا اگر ووٹ دو گے تو خالہ کو چھوڑ دیں گے ووٹ دو گے پیسے لوگے تو بیٹی کو چھوڑ دیں گے ووٹ دو گے تو بیوی کو چھوڑ دیں گے اس قسم کی بدماشی غنڈا گردی جو ہے پاکستان میں جب ہو یہ جو ہے وہ غنڈا گردی کا ہی نام ہے کہ کون زیادہ غنڈا گردی کر سکتا ہے تو وہ جمہوریت میں آگے جاتا ہے اچھا ان سب کی جو یہ کوشش ہے آئین میں ترمیم کرانے کی دیکھئے آئین میں ترمیم ہوتی ہیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں لوگ ممالک اپنے لے کرتے ہیں لیکن وہ کیوں کرتے ہیں وہ عوام کے بہتر مفاد کے لیے کوئی قانون بدلتے ہیں یا کوئی نیا قانون لاتے ہیں جہاں پہ اچھا کام کرنا آسان ہو جائے اور جرم کرنا مشکل ہو جائے اس کے لیے آپ آئین میں ترمیم کرائیے یہاں جو ترمیم کرائی جا رہی ہیں وہ کیا ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور دوستوں کو بھی سمجھائیے گا یہاں مقصد جو ہے وہ ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو غلام بنانا ہے چیف جسٹس جو اس وقت ان کا توتہ ہے اس کی عمر ملازمت کی جو ہے وہ بڑھوانی ہے جب ان کی عمر کو بڑھائیں گے سکسٹری ایٹ کر دیں گے تو پھر مدت ملازمت جو ہے اس کو تین سال بڑھوا دیں گے کیوں وہ اس وقت ان کے لیے ہر ناجائز کام جو ہے اس کو جائز بناتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ اچھا پھر تیسرا ان کا جو پرپس ہے وہ ان ترمیم کو لانے کا وہ یہ ہے کہ سیول مقدمات کو ملٹری عدالت میں لے جانے کے لیے بھی قانون سازی کروالے ہیں اور اس طریقے سے جب یہ اجازت مل جائے قانون میں یہ ترمیم آئین میں یہ ترمیم ہو جائے تو پھر عمران خان کو گھسید کر ادھر لے جائیں گے اور سزائے موت یا عمر خید کی سزا دیں گے یہ ان کی منشاہ ہے ان ترامیم کرانے کی ان کی منشاہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے ملک میں امن و امان کے لیے جو لوگ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں ان کو سزا دیں گے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی معاشی ترقی کا کوئی پلان ہے یا کوئی بہتری نہیں یہ صرف اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے جرنیل اور یہ شہباز حریف اب ان کی حرکتیں دیکھئے وہ صدر بنا ہوا ہے ٹین پرسن وہ ملہ جی کے گھر گئے بندوق لے کے توفہ دینے کیوں آپ اپنی پانچ سیٹیں ہمیں دے دیں پھر وہ بٹر لگانے والے کیا نام ان کا شہباز حریف وہ ملہ جی کے گھر پہنچ گیا کہنے گا ملہ جی آپ یہاں پہ نہیں سکتے ملہ جی آپ کو تو کسی عدے پہ ہونا چاہیے آپ گھر میں اکیلے کیسے بیٹھیں یہ تو فیر نہیں ہے جلدی سے ہمارے پاس آئیے اور ہم جو ہے آپ کو کچھ نوازیں آپ کچھ مال ہم سے لیجئے کچھ سیٹیں لیجئے سینٹ میں گورنرشپ لیجئے اور راضی ہو جائیے اپنی سیٹیں ہمارے حق میں دیجئے تاکہ ہم یہ عدلیہ کو غلام بنائیں چیف جسٹس کو ریٹائر نہ ہونے دیں اور ملٹری عدالتوں کے حق میں فیصلہ دلوالیں آئین میں تبدیل کروالیں اور پھر ہم کھل کے جنرلوں کے ساتھ عرصہ دراز تک چورچکاریاں کرتے رہیں یہ ان کا مین پرپس ہے اچھا اس سلسلے میں یہ جو آپ کے پارلیمنٹ ہے سینٹ ہے یہ بدماشوں کا گھڑ ہے چور ڈاکو زانی زمینوں پر قبضہ کرنے والے یہاں میں عمران اسمبلی ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ دیکھئے وہ بلاور وہ تقریر فرما رہا ہے اور خلاف باتیں کر رہا ہے کس کے عمران خان کے کہاں عمران خان کہاں یہ اس نوجوان کو کچھ علم ہی نہیں ہے ان کے مطالق ایک بہت زبادہ پوسٹنگ تھی وہ ضرور سن لیجئے ایک خاتون نے لکھا کہ جب اس نے ان کو بلاور کو ٹی وی پہ دیکھا یہ جو آج عمران خان کو گالیاں دے رہے ہیں ان کو دیکھ کر ایک خاتون نے کہا ٹی وی پہ ارے یہ لڑکی کیسی ہے سر پہ دپٹا بھی نہیں لے رہی اس کی ماں بہت اچھی عورت تھی وہ جب ٹی وی پہ آتی تھی سر پہ دپٹا لیتی تھی تو یہ یہی ہے کہ شیعہ عمران خان کو گالیاں دے کے اپنا خط بڑھا رہے ہیں اور تو اور انہوں نے ایک مزیدار بات ابھی کی ہے جس کی ویڈیو بہت وائرل تھی شاید آپ نے بھی دیکھی ہو اس ویڈیو میں حضرت بلال عاصف زرداری فرما رہے ہیں کہ آپ تو یقین رکھتے ہم یقین رکھتے ہیں کہ شہید زندہ رہتے ہیں اور ذلفقار علی بھٹو اپنی قبر میں زندہ ہیں وہ قبر میں بیٹھ کے قبر میں لیٹے حکومتیں بنا رہے ہیں حکومتیں گرا رہے ہیں دیکھئے اس نوجوان کو کوئی کچھ تو سمجھائے بھائی ان کے ریزمیں کیا ہے ان کی یا مریم نواز کی کہ ہم ان کو کیوں حکومت میں آنے لیں زندگی میں کوئی کام کیا ہے کہیں ملازمت جوب کی ہے کوئی تحریک چلائی ہے کسی اسوسییشن میں کسی تنگ ٹینگ میں کسی ریفارمر کے ساتھ کسی کے ساتھ کام کیا کچھ نہیں کیا صرف حرام کے پیسوں پر پلے ہوئے یہ لوگ ہیں عمران خان کو آگے گھالیاں دے رہے ہیں آپ دیتے رہیے آسمان بتوکنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے سامنے آئی ہے اور یہ بہت بڑا دھچکہ ہے جرنیلوں کو اور اس حکومت کو جو سترہ سیتے جیت کے حکومت بنائی ہے یار اندھاپن ہوتا ہے اکربہ پروری ہوتی لیکن اتنی تھوڑی ہوتی ہے ان کو ختم کرنا ہے عمران خان کو باہر لانا ہے لہور کے جلسے کے لیے بھرپور تیاری کیجئے رب آپ کے ساتھ ہے ان کے ساتھ رب نہیں ہے یہ تو پکی بات ہے یار ڈھائی سال میں ان کا ایک کام بھی سیدھا نہیں ہوا مجھے بتائیے دیکھو ڈیوائن گائیڈنس ہمیشہ تلاش کرو تمہاری روح میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے بھرپور انداز سے محنت کرو جیسا کپتان کہتا ہے بائیس کے جلسے کے لیے دل جام مال مطا سب لگا دینا ہے اور اب اسٹریٹ پہ نکلنا ہے کیپٹن کو باہر لانا ہے اور اس تمام سسٹم کو جو ہے صحیح کرنا ہے تم جہاں ہو جس حد تک کر سکتے ہو وہ کردار ضرور کرو اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو پاکستان کی مستقبل کے لیے اس کو شیئر کیجئے گا اب مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا بہت بہت شکریہ بعدہ